السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں لپاکہ شکر ہے میں امیت کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ونٹرز کی دھوند والے جو ڈیز ہیں وہ بلکل انجائے کر رہے ہوں گے یہاں پر یہ کچھ دن پہلے کی جو ویڈیو کلپس ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر بلکل دھوند نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ دھوپے ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی تو منگرے ل صبح تو میں نے کہا چلیں جی ہم دھوپے چل کے بیٹھ کے یہاں پہ بناتے ہیں ان کو تو ادھر ہم امی سارے دھوپے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اور آنٹی جو ہم بنا رہی تھے ہم پر مونگرے ساتھ میں مٹر وغیرہ بھی لیے تو امی چار پر بیٹھ ہی تھی ساتھ میں میری کزن بھی بیٹھتی تو وہ چار پر بیٹھ کے وہ مٹر وغیرہ نکال رہی تھی اور میں یہاں پر مونگرے جو نکال رہی تھی کیونکہ ایک آہت میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک آ ہٹ کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس یہاں پر ٹرائپورڈ نہیں تھا وہ نیچے والے پورشن میں تھا تو میں نے کہا چلے ایسے کام چلا لیتے ہیں تو ادھر میں نے جو ہنا یہ منگرے بنا لیے تھے اور اس کو ہم رکھ دیں گے آج بنا کے فریزر میں تو ویسے جو ہنا آج یہ پکیں گے نہیں کیونکہ آج جو ہنا سب کا جو ہے کچھ اور کھانے کا موڈ ہے تو اس کو بنا کے رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہنا اور کچھ بنائیں گے اور آج کیا بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب جو ہنا وہ ضرور کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے جو میرے لیے جو ہے نا یہ موٹیویشن ہی ہوتی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے اور ساتھ میں میری جو ہے نئی نئی باتیں کچھ ٹپس ہوتی ہیں جو انسان جو ہے نا کوئی کسی نہ کسی انسان سے سیکھتا ہے کچھ نہ کچھ تو شاید میں بھی آپ کو کچھ سکھانے میں جو ہے نا وہ ہلپ کر سکوں کچھ نہ کچھ تو ادھر جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور آج کھانے میں کیا بن رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے گھر والے نا آج بہت زیادہ رولہ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آج جو ہے نا ہم نے کوئی چیز نہیں بنانی تو آج ہم باہر سے جو ہے نا وہ جو نا دی پر لے نا وہ مانگوائیں گے اور ساتھ میں ہم نے نا چاول کھانے تو امی کہہ رہی تھی مٹر پلاو بنا ہو تو کوئی کہہ رہا تھا کیسے کیسے تو میں نے کہا چلے جی آج مکس ویجیٹیبل پلاو بناتے ہیں آلو مٹر ڈال کے ساتھ میں باقی ویجیٹیبل بھی تو یہاں پہ میں نے پیاس جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ تیز پاتھ اور جو گرم کھڑا مسالہ ہوتا ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کھڑا مسالہ کس کو بولتے ہیں کیونکہ ہماری جو ہے نا یوٹیوب فیملی اور باقی جو کچھن کلینز ہونا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے گرم کھڑا مسالہ کس کو بولتے ہیں تو یہاں پر جو ہے باقی میں نے سارا کچھ ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو اچھے سے بونیں گے اور اس کا کلر آنے پر جو ہے نا باقی چیزیں اس میں آٹ کریں گے جی جنا اب یہاں پر ہو گیا تھا ہمارا جو ہے نا پیا تھوڑا سا براؤن تو میں نے یہاں پر جو ہے اس میں ٹوماٹر ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچے کوٹی ہوئی وہ میں نے اس میں آٹ کر دی ہیں اور ساتھ میں جو مسالہ جات وہ ہم اس میں آٹ کریں گے آپ کے مرضی آپ نے جو ہے نا ٹیسٹ کے اکورڈنگ مرچے مگر اس میں آٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ تیز تھوڑا سا کھاتے ہیں تیکھا کھاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سی زیادہ ہری مرچے اس میں آٹ کی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اس میں تھوڑا سا اس کو بھونوں решил اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں مسالے جو ہے نا وہ ڈال دے ہیں جو کہ کالی مرچ تھی گرم مسالہ تھا اور ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا میں نے بریانی مسالہ بھی اس میں آٹ کیا تھا اور ایسä �مرل سمیں کوئی ایسے مسالے جو آٹ نہیں کیتے وہ سی یہی چیزیں تھی جو کہ ایک پلاو کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کے اندر جہاں ادھرک ٹرسن کے پیر سب میں اس میں شامل کر رہی ہیں جب مسالہ توڑا سب بھون گیا تھا تب میں اس میں سارے مسالے جہنا باقی جہنا اس میں ایڈ کیا تھا اور باقی اس میں ایڈ کرنے کے ساتھ دہی ایڈ کرنے کا اپنا ہی جہنا وہ ایک مزا ہے دہی ایڈ کرنے سے بہت جہنا وہ اچھے فلیور نکلتے ہیں مسالے کے اس کے بعد میں یہاں پر اس میں مٹر ایڈ کر دی ہیں کیونکہ یہ مٹر پلاو زیادہ تھا اور ویجیٹیبل پلاو کم تھا تو اس وجہ سے مٹر بہت زیادہ میں اس میں ایڈ کی ہیں اور باقی ویجیٹیبلز یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس میں آلو تھا بندگو بھی تھی گاجر تھی یہ میں ساری جہنا اور ساتھ میں سبز مرچے بھی تھی اور شملہ مرچ بھی تھی یہ سارا کچھ پانی اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے بھوننا ہے اور اتنا مطلب بھوننا ہے کہ آپ اس کو ذرا سا بس کچھا پن جہنا اس کا دور ہو جائے زیادہ اس کو جو ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد جو بوائل آتے ہیں اس میں بھی جہنا وہ سبزیاں پک جاتی ہیں اور اس کے بعد جہاں باقی جہنا وہ دم پر بھی پک جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو بھوننا تھا اور بھونے کے بعد یہاں پر میں نے اس میں پانی آٹ کر دی ہے اور پانی آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل آنے تک پکانا ہے جب ایک دو جوہنا وہ جوش پانی کو آ جائے گا اس میں آپ اس ٹیٹ پر آپ نمک کر جوہنا وہ پورا کر لیں کیونکہ بعد میں جوہنا نمک اس میں پورا ہی نہیں ہوتا تو اس وقت میں نے اس ٹیٹ پر یہاں پر اس میں نمک آٹ کر کے تو یہاں اس کا پورا کر لیا تھا تو اس کے بعد میں نے جو پانی کو بوائل آنا میں نے اس میں جوہنا چاول آٹ کر دی ہیں اور ساتھ میں جب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ساتھ میں بھائی کا سوپ ریڈی ہو رہا تھا کیونکہ وہ کر رہا ہے ڈائٹنگ تو اس میں اس کا سوپ بنایا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ساتھ والے چولے پر میں سوپ بنا رہی تھی اور ادھو میں نے چاول زیادہ آج بنائے ہیں کیونکہ میری نند بھی آئی ہوئی ہیں چاول اس کے فیوریٹ ہیں اس وجہ سے میں نے چاول زیادہ بنائے ہیں اور باقی گھر والا کو بھی بہت زیادہ پسند نہیں کیونکہ ہم دو دو شفٹے لگاتے ہیں کھانے میں ایک ٹائم پہ تو اس وجہ سے چاول ہمارے گھر میں زیادہ بنتے ہیں جب بھی بنے اور یہاں پر دم والا سٹیج آ چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر میں نے اس کو دم دینا ہے اور دم دیکھ کے دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو اپن کرتے ہیں اور یہاں پر بھائی نے ساتھ میں دہی بھلے بھی دیئے کیونکہ سوپ اس کا ریڈی ہو گیا تھا تو وہ شاپ پہ اس نے منگوا لیا تھا اور ساتھ میں لڑکے کے ہاتھ دہی بھلے بھی دیئے تھے اور یہ تھوڑے تھے میں نے اس میں گھر والا دہی آٹ کر کے اس کو زیادہ کر لیا اور ساتھ میں مسالہ جات وہ اس میں آٹ کر دیئے تھے تاکہ یہ نورمل ہو جائے اور ساتھ میں میٹھی چٹنی بھی آئی ہے وہ ہر کسی کے اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے کہ کوئی کیسی پسند کرتا ہے کوئی آٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اور یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا جہانا یہ پلاو بنا تھا ویجیبل پلاو اور یہ بہت ہی مزے کا ساتھ میں سارے جہانا گھر والے فراد جہانا وہ میرے آس پاس جہانا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جہانا یہ مصاب کرے اور کھائیں تو میں نے یہاں پر امی کو دکھایا تو امی کہہ رہی تھی یہ آج زیادہ بنائے ہیں اس وجہ سے اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑے سے چاولوں کی کمی رہ گئی ہے ہم تو اونس ریویوز دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کوئی اس میں جہانا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تھوڑا سے اس میں جہانا وہ گھی کی کمی رہ گئی ہے کیونکہ میں نے زیادہ جہانا چاول نہیں بنائی آج میں نے زیادہ بنائی تھی اس وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی تو رہ نہیں تھی تو یہاں پر جہانا میں باقی ان لوگوں کو جہانا سب سرکر کر کے دے رہی تھی ہورچاول کو گھرہ کھانے کے بعد یہاں پر ہمارے گھر آیا ہوا تھا جی گاجر کا حلوہ کیونکہ ابھی تک ہم نے جہانا وہ گھر میں نہیں اس کو بنایا یہ گاجر کا حلوہ باہر سے ہے تو میں نے یہاں پر جہاں اس کو گرم کیا تھا تو یہ پین تھا تھوڑا سے مرچو والا تو اس میں تھوڑا سے مرچے آڈ ہو گئی تھی میں اور میری بیٹی یہاں پر اس کو انجوائے کہہ رہے تھے بہت مزا رہا تھا کھانے میں سردیوں کی سوگاتیں اس طرح کی چیزیں جہانا سردیوں میں بہت ہی مزے دار لگتی ہیں تو یہاں پر جہاں میں اور میری بیٹی اس کو درم در پر کھا رہے تھے آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں کو جہانا گاجر کا حلوہ جہانا وہ پسند ہے اور کوئی لوگ جہانا وہ بہت ایزی سیمپل طریقے سے بناتے ہیں میں بھی آپ کو بہت جل یہ بنانا سکھانے والی ہوں کیونکہ بہت جہانا دل کہہ رہا ہے کہ گاجر کا حلوہ گھر میں بنایا جائے کہ باہر کا کھاکا بندہ اکسا جاتا ہے بہت جل جہانا یہی پہ ہوتا ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو ہے مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آرہی ہے یا نہیں آرہی اور نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے نا اپنا خیال رکھے اپنے بچے کو خیال رکھیے کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا اور سردیاں اور دون دن جائے کریں اللہ حافظ بائی بائی